اللہ اکبر اللہ اکبر صلاح الدین ایوبی اٹھ کبر سے اس صبح کے بینیاں پکا رہی ہیں اللہ اکبر دل بہت دکھا ہوا ہے علیچہ بہت سخمی ہے امت پہ ایسا وقت بھی آنا تھا ہماری بے بسی ہماری بے اسی چھپن ستاون کسناوی پولک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا غیرت قدر کی مبارک گڑیاں اور مسجد اقسام کونی عمل سای جا گڑیا گڑیا بستی بستی سہرا سہرا امت والے کتنا سستا امت کا ہے گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں ہم نے تو جب سے ہوش سمبھالی ہم نے کشمیری ماں کے بہن سنے یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی بیواؤں کی سسکیاں سنی دوتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں پلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا مشرقی تیبور کو چند لمحے بھی نہیں لگے باقی مسائل ایسے ہیں چھوٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں اقبام متحدہ سرپرست کے سر پر بیٹھے ہیں ہم کتنے لاوارس ہو رہے ہیں آدم تائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چاندر اتھ رہی تھی تو حضور نے اپنی چاندر اس کی طرف کسی نے کہا حضور کافرہ ہے فرمایا بیٹی تو ہے حضور نے کہا رہا نکھی ہے اس کے سر سے چاندر تو ایک اقبال نے مسنویچے باید کرد اقبام شرق کے اندر اور حضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظر نہیں کی اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا اور اس کے بعد ایک بال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں پیش اقبام جہاں بے چادریں اے رحمت العالم ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے بنو تے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑنے والے محبوب ہم آج پوری امت پھر نظر ہیں وہ کشمیر میں ہیں وہ برما میں ہیں وہ فلسطین میں ہیں وہ شام میں ہیں آج امت جہاں بلب ہے آسمان کے مالک اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے حلاوہ کوئی نہیں ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرم اللہ اس امت کو پاکپن عظمت نفتہ عریفت پارینہ دے اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب کا فرمان اسر نو رات ہے دندلہ سا ستارہ تو ہے اسر نو رات ہے دندلہ سا ستارہ تو ہے کشتی امت کا زمانے میں ستارہ تو ہے اللہ اس امت کو وکار دے دے وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کونسی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد یقصہ سے باندھا جائے اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصہ سے راہ باندھے دندلہ یہ کوئی مشکل نہیں سلاح الدین ایوبی اٹھ کبر سے اس دنوں کے بینیاں بکا رہی ہیں اجدین نبیدہ پھانک یتیمہ ایک گھر گھر تکھے گھا رہے کہ دھولپوں پر بہتر انہوں نے نوگا ہمیں فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو بھی ضرور بزرور یاد کرنا چاہیے جو اس وقت ہر خوشی سے محروم ہے اور وہ قبل اول کے حوالے سے جد و جہت کر رہے ہیں ہرے وہ تو اپنی جان حدیلی پر رکھے جب ان پر حملہ ہوتا ہے نبیہ ہزار آجاتے ہیں سترہ ہزار آجاتے ہیں اے بیت المقدس تیری عزبت میں جاں قربان اولاد قربان ماں قربان بچے قربان اصل کنچریف سے محبت کرنے والے وہ بیت المقدس کے دیوانے وہ کنچریف کے دیوانے وہ اس درطی کے دیوانے تیروں نے اپنی جان کی پرانہ کی اسلام نے بکارا نوے ہزار جمع ہو گئے میرے اللہ ہمارے دلوں میں بھی کنس کا پیار پیدا فرما بیت المقدس کا پیار پیدا فرما سچا پیار پیدا فرما اے جبریل ہماری دعا کو اللہ کی برگاہ میں لے جائیے التجاہ کیجئے مولا ظالموں کا ظلم ختم ہو اور کنچریف آزاد ہو جائے بیت المقدس آزاد ہو جائے او میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے سترہ مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہماری خبریں ہی آ رہے ہیں ہمارا درد ہی آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں پرس رہے ہیں اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے اسے پتہ سارا ہے لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری باندھ ہے یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے لیکن اگر قائد عظم محمد علی جنہ کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز ولاد ہیں تو پھر تو تمہیں عظم کر لینا چاہیے پھر تو لیبرل کو بھی عظم ہونا چاہیے کہ قائد عظم نے کہا ہے اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشیں کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں یاد آتی ہے بات آدھ فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی میری امید ہے لوگ یہ کہتے ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں ارے وہ چھوٹے کنکر اور پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں سامنے والے پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑے اسرائیلیوں کے پاس گن ہیں اور وہ بچوں کی کھوپڑیوں پر لگاتے ہیں اور دوسری طرف نہتے بچے ہیں لیکن مجھے پھر بھی میرے رب تعالی کی ذات سے یقین ہے امید نے یقین ہے کہ مولا کریم جس وقت حالات بدلتا ہے تو پھر ان یہودیوں کو دیکھ لینا ان کو سر چھپانے کے لیے نہ کوئی پتھر ملے گا نہ کوئی درخت ملے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر پتھر یہ تمہیں پکار کر کے کہے گا اے مسلم آجا ادھر میرے پیچھے کہ عہودی چھپائے سے قتل کرو یہ حدیث پاک میں ایک بار اور بھی تہبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسہ تیرا ہے ہے موسیقی